مہیندر سنگھ دونی وشو کپ 2019 کے بعد سے بھارتی ٹیم کے لیے ایک بھی انتراشتے مقابلہ نہیں کھیلے ایسے میں لگتار ان کے سنیاز کو لے کر الگ الگ خبریں دکھائی اور چلائی جا رہی ہیں بڑی بات یہ ہے کہ دونی کبھی میدان پر واپس آنے کا ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو کبھی ان کی واپسی کی امیدیں کم ہو جاتی ہیں جب چین کرتا یہ کہتے ہیں کہ اب دونی کے لیے بہت کچھ کر لیا ہم نے اور ہم دونی سے آگے کی سوچ رہے ہیں ایسے میں اب دونی کے بعد ایک اور ایسا بڑا کھلاڑی ہے جنہیں چین کرتا اب اگلی سیریز میں باہر کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دونی تو پہلے سے ہی ویسٹ انڈیز کے خلاف اگلے مہینے ہونے والی سیریز کے لیے انیویلیبل ہیں وہی دوسری طرف روحید شرما کو بھی اگلی سیریز کے لیے ٹیم میں جگہ نہیں دی جا رہی ہے بتا دیں آپ کو کہ روحید شرما کی جائے گی بانگلدیش کے خلاف شاندار پردرشن کرنے والے مہینک اگروال کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا حالانکہ مہینک کے آنے سے بھارتی ٹیم اپنے اوپننگ کے سلوٹ کو فل کرنے کی کوشش کرے گی فلال شکھر دھون اور کین راہول دو میں بہت اچھا پردرشن نہیں کر پائے ہیں ایسے میں مہینک اگر آتے ہیں تو بھارت کے پاس ایک اچھا اوپنر کا پیچ بن جائے گا بڑی بات یہ ہے کہ روحید شرما کو ریسٹ دینا اس لیے ضروری ہے کیونکہ روحید شرما قریب دو سال سے لگتار کرکٹ کھیل رہے ہیں ایسے میں ان کے ورکلوڈ کو دیکھا جائے تو روحید شرما کو یہاں پر موقع نہیں دینے کی بات چیت چل رہی ہے اور مہینک اگروال کو روحید کی جگہ ٹیم میں شامل کرنے کی بات کی جا رہی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو دھونی کے بعد روحید شرما ہی وہ کھلاری ہوں گے جو ویسٹ ریڈیز کے خلاب گھریلو سیریز میں نہیں کھیلیں گے یعنی کہ اب چین کرتا روحید سے بھی پرے اب اوپننگ سلوٹ کو بہتر کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں تاکہ اگلے ورلڈ کپ بھارت اور بہتر پردرشن کر سکے اے این پی نیوز روم کی ریپورٹ